اب جوانوں کے لئے ایک نقطہ کہ جو جوان شادی کرنا چاہتے ہیں بیوی کے اندر خصوصیات کون سی ہونے چاہیے قرآن چار خصوصیات بتاتا ہے سورہ تحریم میں مؤمنات مسلمات طائبات قانتات طائبات عابدات سانحات پانچ خصوصیتیں بتاتا ہے اے مومن جب شادی کرنے جاؤ بیوی کیسی ہونے چاہیے پہلی صفت مؤمن ہونی چاہیے صاحبے ایمان ہونی چاہیے دوسری صفت مسلمات اب مؤمن اور مسلم میں فرق ہے مؤمن ایمان علی بن طالب پر ایمان ہے رسول خدا پر ایمان ہے لیکن مسلم ہے کہ نہیں مطلب جس چیز پر ایمان ہے اسے تسلیم بھی کرتی ہے کہ نہیں ایک مرتبہ ہر بندہ کہتے ہیں نماز ہے بھائی نماز ہے پر پڑھتا نہیں ہے تسلیم نہیں کرتا کہا مؤمنات مؤمن عورتیں مسلمات جو حکم خدا کو تسلیم بھی کریں قانتات جن کے وجود میں خضو بھی ہو اب عورت شادی تو کر لیتی ہے شوہر سے بہترامی کرتی ہے بے عدبی کرتی ہے لڑتی ہے نہیں خاضے ہونا چاہیے کسی مؤمن نے کہا مولانا اب کیسے پتا چلے یہ خصوصیات اس میں ہیں کہ نہیں میں نے کہا آسان فارمولہ ہے اس کی ماں کو دیکھو جس نے اس کی تربیت کی اسے دیکھو اب ایک جوان تھا بیچارے نے شادی کر لی ہمارے کہنے پر اس کی ماں کو دیکھ کر الکر بیوی نے بہت سارے بیچارے کو رنگ دکھائے پریشان ہو گیا کہ مولانا ہم نے تو ماں کو دیکھے کی تھی میں نے کہا بندے خدا ماں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کس نے پالا تھا وہ بعد میں پتا چلا بچی کو ماں نے نہیں پالا تھا خالہ نے پالا تھا کس کی گود میں تربیت پائی ہے ماں کا مطلب یہ ہے کہاں پہ اس بچی نے تربیت پائی ہے پالنے والا کون ہے کیونکہ اس کے اندر پالنے والے کی صفات پائی جاتی ہیں علی کو مصطفیٰ نے پالا تھا مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا تھا پالنے والے کی پالنے والے کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں آسان یعنی آپ کو شارٹکٹ بتا رہا ہوں جب جوان رشتے کے لیے جائیں پہلی صفت مسلم دوسری صفت مؤمن تیسری صفت قانت مطلب خاضے بھی ہو خواتین کے لیے پڑھ رہا ہوں ایک خاتون ہے رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ مردوں کے لیے اتنی نعمتیں کہ کتنی نعمتیں تمہارے لیے بھی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے فضائل پڑھتے ہیں مجاہدوں کے شہید کا یہ رتبہ شہید کا وہ رتبہ شہید کا اتنا بڑا درجہ قیامت میں شہید کو اتنے ملائک ریسیف کرنے آئیں گے یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو جہاد واجب ہے ہی نہیں ہم تو شہید ہوں گی نہیں جب شہید نہیں ہوں گی تو یہ کیسا انصاف ہے اللہ نے ہمیں محروم کیا کہا ان کا جہاد ہو رہے تیرا جہاد ہو رہے میدان جنگ میں جا کر لڑنا یہ مرد کا جہاد ہے اور فرمایا گھر کے اندر لڑنا نہیں گھر کے اندر سابر کرنا یہ عورت کا جہاد ہے آج الٹا ہے وہ لڑکے جہاد کرتی ہیں سابر کرنا شہر بتمیز ہے بھئی یہی تو تیرا جہاد ہے سابر کر مرد میدان جنگ میں تیر کھاتا ہے گولیاں کھاتا ہے بدن کٹتا ہے تیری بھی شادی ہوتی ہے کبھی نند کی باتیں سننی پڑتی ہیں کبھی سانس کی سننی پڑتی ہیں کبھی اس مرد کی بد اخلاقی سننی پڑتی ہیں سابر یہی تو تیر ہے نا جو تیری طرف آ رہے ہیں ان کو تیر سمجھ کے اپنے وجود پلو اور کہو خدا میں کیا کر رہی ہوں سابر کر رہی ہوں پھر سیدہ فرماتے جب مر جائے گی اسے شہید کا رتبہ دیا جائے گا عورت کا جہاد شوہرداری بہترین شوہرداری کرے گی سابر کرے گی بیٹی کو صبر سکھائے گی لیکن اگر یہی ماں شوہر کو گالیاں دے اور بیٹی سنے اور یہ بیٹی بڑی ہو جائے اور جب شوہر کے گھر جائے گی وہ بھی وہی کام کرے گی نا جو ماں نے کیے تھے یہ تیرا جہاد ہے اب یہ نہیں کہ مرد بولے تیرا جہاد ہے تو لے تیر میں دے رہا ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے عورت کا کام ہے سابر کرنا اور سابرہ بیوی خدا تجھے دے تو تیرا کام ہے شکر کرنا ایمان کے دو پر ہے نا ایک سابر کا پر ایک شکر کا پر سابر کر ایک جگہ ہمارے استاد مجلس پڑھنے گئے مجلس بڑی بھائی ایک مشتہت تھے اس کی بیوی بڑی بتتمیز تھی لوگوں کے سامنے بتتمیزی کی اس کے بھائی نے بڑی غیرت کی کہا تو بڑا عجیب شوہر ہے میری بیوی ہوتی میں طلاق دے دیتا تجھے تو غصہ بھی نہیں آتا جائز غصہ کبھی کبھی آپ کو غصہ آتا ہے اگلے کو نہیں آتا اس نے کہا دیکھ تیری فکر اور ہے میری فکر اور ہے تجھے غصہ آتا ہے تو اپنی انسلٹ مانتا ہے مجھے غصہ اس لئے نہیں آتا کیونکہ میں نے علی کا فرمان پڑھا ہے کہ اگر بیوی بہتنامی کرے تو مرد کیا کرے صبر کرے صبر ایمان کا آدھائصہ ہے تو وہ جو کر رہے یہ کرے لیکن میں اپنے لئے کیا بنا رہا ہوں جنت بنا رہا ہوں تو مولانا کہتے ہیں ہم مجلس پڑھ کے اترے یا افریقہ میں پڑھ رہے تھے تو ایک خوج مومن آئے انہوں نے کہا مولانا صاحب میں کیا کروں میری بیوی تو بڑی نیک ہے مجھ سے تو بتمیزی کرتی نہیں ہے تو میں یہ ثواب کیسے کماؤں اب بھئی ثواب کمانے کے لئے کسی کا گندہ ہونا ضروری نہیں ہے تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اس کی بیوی بتمیزی تھی تو ایمان کا آدھائصہ صبر ہے تیری بیوی اچھی ہے ایمان کا آدھائصہ شکر رہے ہر حال میں اللہ کا کیا آدھا کیا کر یا صبر ہے یا شکر ہے دونوں پر تیرے پاس آئیں یہ تیرا عورت کا جہاد کیا ہے تو پہلی صفت مؤمن دوسری صفت مسلم تیسری صفت قانت خاضے چوتھی صفت طائبات اہلِ توبہ ہو اہلِ توبہ کا مطلب جو غلطی کرے اسے غلطی کا احساس ہو زدی عورت سے شادی نہ کرنا ہے جو اٹک جائے ہاں غلطی کیے بندہ غلطی پہ صبر کرے عابدات جو اللہ کی عابدہ عورت ہو نمازی ہو متقی ہو پرہزگار ہو اہلِ مسلح ہو اہلِ ذکر پروردگارِ عالم ہو کیونکہ شکم میں نو مہینہ اس نے ایک بچے کو پالنا آئے اب شکم میں بچہ آئے اگر یہ عابد نہیں ہوگی عبادت نہیں کرے گی بچے پہ اثر کیسے بڑھے گا تاریخِ انسانیت کا آج کے زمانے کا سب سے چھوٹا حافظِ قرآن محمد حسین تبا تباہی جس نے چار سال میں پورا قرآن حفظ کیا تو یہ کمال کس کا تھا محمد حسین تبا تباہی کا نہیں تھا یہ اس کی ماں کا کمال تھا لوگوں نے کہا بچہ پڑھنا نہیں جانتا حافظِ قرآن کیسے بنا کہ جب یہ میری شکم میں ہوتا تھا یا میں قرآن پڑھتی تھی یا میں قرآن سنتی تھی بچہ کیا بنا حافظِ قرآن آپ کے دلوں میں کیوں امام حسین کا عشق ہے کبھی سوچا ہے جوانی سے عاشقِ حسین ہو بچپن سے عاشقِ حسین ہو جب تُو اپنی ماں کی شکم میں تھا اور محرم کا مہینہ آتا تھا وہ شکم میں اٹھا کر فرشِ ازائِ حسین پہ تجھے لاتی تھی شکم میں بھی تُو نے حسین کی آوازیں سنی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد دو سال تک تجھے دودھ پلایا ان دو سالوں میں بھی تو محرم آیا ہوگا نا وہ رو بھی رہی تھی حسین کا نام لے بھی رہی تھی اور اس دودھ میں حسین کی محبت کو ملا کے تجھے پلا بھی رہی تھی یہ اثر رکھتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے عابدات سانحات اس کا مطلب سانحات کا مطلب یہ ہے جو روزے دار ہو مطلب تابعِ حکمِ پروردگارِ عالم ہو ایسی عورت کا انتخاب کرنا پھر نسلیں تیری کیا بنتی ہیں پاکو پاکیزہ سلوات پڑے محمد و آل محمد